تو پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلیح ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تہتیر کر دی جائے اور ان کے لاشوں پر گھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کاٹ کے نیزوں پر چڑھا دیے جائیں آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا عبداللہ دو سال کا تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا ہے باپ بھی تو تھے اب نے کہا یہ ماسون بچہ ہے اس کو کوئی کیا کہہ گیا عبداللہ کو لیا گیا اور آپ زخموں سے چور گٹھے تھے اب نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا سر پہ بوسا لیا اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے اُدھر حرملا بن موقع دن نار نے تاک کے تیر مارا وہ تیر اوپر چلا جاتا دائیں بائیں چلا جاتا اور میرے رب کو بھی اور امتحان منظور کو سیدھا یہاں آگئے اور یہاں سے پار ہو اور خون کا فوارہ عبداللہ تو آپ نے اپنے ایسے لپ میں لے کر یوں کیا یا اللہ جیسے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہیں جیسے اس گلتے میرے اٹھے راضی ہیں تو میں بھی راضی ہیں فرناندک البدلہ تو ضرور لیا ہے اور خون اچھا لیا اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے ان کے فتیجے بھی شہید ہوئے ان کے پانچ بھائی شہید ہوئے تو بھائیو بے شک جو بڑی اونچی ذات تھے پاکی ذات لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے معبول مقضر لوگ تھے ہم یہ آزمائش کبھی نہیں مانگنا نہیں کبھی مانگنا اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہے میروں پتھول کورا ہمارے